اور اگر انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے یہ سب سے بڑا واقعہ جو ہوا ہے دہشتگردی کا مسکم یہ تو بادے ہیں کہ دہشتگردی ہوئی ہے ہم کم سے کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے جن لوگوں نے یہ بارود یہاں پھینکا جنہوں نے یہ خود کچھ دماغہ کیا وہ دہشتگرد ہیں کہ ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم انہیں دہشتگرد کہہ سکیں اور کیا ہمیں اجازت ہے کہ پاکستان میں چالیس پینتالیس سال سے جو دہشتگردی ہو رہی ہے وہ انتہا پسندی کی دہشتگردی ہے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دہشتگردوں کو پالا پوسا نوجوان کیا گیا اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا ناریٹیو بلڈ کیا گیا ہے کہ جو لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف لے جاتا ہے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردوں کے حوالے ہوا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دو آپریشن جو ہوئے ہیں ایک جنرل راہیل کا اور ایک جنرل کمر باجوا کا اس سے پہلے جو کچھ ہوا ایک بڑا واقعہ وہ بھی تھا کہ جو آپریشن ہوا تھا جنرل کھیانی کے دور میں کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے کیا اس دہشت گردی کو ان دہشت گرد تنظیموں کو کسی نہ کسی کی سرپرستی حاصل تھی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کاشت کاری کی ہے دہشت گردی کی ہم نے ایک نیلیٹیب بنایا دہشت گردی کا ہم نے لوگوں میں نفرت پھیلائی ہے ہم نے لوگوں کو فرقوں میں بانٹا اور فرقوں کے درمیان نفرت پھیلائی نفرت کو بڑھایا یہ سب کچھ ہماری سوسائیٹی میں ہوتا رہا ہے ہماری سوسائیٹی میں اس وقت بھی نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں یہ کون ہیں یہ آسمان سے اترے ہیں یہ خلاؤں سے آئے ہیں یہ فضاؤں سے آئے ہیں یہ دہشت گردی اسی سرزمین پر رہے ہیں یہ دہشت گردی اسی سرزمین پر پروان چڑھے ہیں لغاری صاحب یہ کون لوگ ہیں کیونکہ ابھی جو بھالیہ وزیراعظم کا بیان سامنے آئے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مجھے معلوم ہیں یہ کون لوگ ہیں اور بس ان کے قریب ہم پہنچنے والے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے